اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے وہ سب کو دیتا ہے اور بر بر کے دیتا ہے اپنی ساری مخلوق کو دیتا ہے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم کا طریقہ کار جو ہے ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ اسی کو اختیار کریں اللہ جلال و ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسْتَنَا کہ تمہارے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم کی زندگی میں عمل کا بہترین نمونہ موجود ہے اور یہی آپ کا خلق ہے حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کا خلق کیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ قانَ خُلْقُ حُلْقُرْآن آپ کا خلق جو تھا وہ قرآن تھا تو لہذا قرآن حکیم کتابِ ادایت ہمارے اندر موجود ہے یہ ہمیں ہر بات سکاتی ہے لیکن ہم آج کل اس معاملے میں ہیں کہ اس سے کچھ سیکھنے کے لئے تیار نہیں ہیں ہم ان سے سیکھنا چاہتے ہیں جو سکھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے یہ کتاب اللہ زندہ کتاب ہے اور یہ مردوں کو زندہ کرنے والی کتاب ہے اور یہ آج بھی سکھاتی ہے ذرا کوئی اس کی طرف توجہ کرے ذرا اس کو کوئی پکڑے ذرا اس کو کوئی پڑے ذرا اس کو کوئی سمجھے اور پھر دیکھو یہ کیسی تبدیلی کرے بین شک سبحان اللہ ممتی شاہ حسین گردی صاحب اور ہماری آپا یہاں موجود آپ لوگوں کی شرکت کا بہت شکریہ سب یہ کہوں گی کہ گاہے بگاہے آپ لوگوں کی رہنبائی ہمارے لئے واقعی میں کسی دولت سے کم نہیں ہے اگر آپ لوگوں کے بتائے تمام باتوں کا اگر میں نچوڑ نکالنے کی کوشش کروں تو بتائیے میری اصلاح کیجئے اگر میں غلط ہوں کہ کسی اور کی زندگی کے بیلنس کو دیکھ کر اپنی زندگی کا بیلنس آؤٹ نہ کریں صرف یہی ہے آپ لوگوں کی شرکت کا بہت شکریہ خواتینوں حضرات یہاں پر ہم ہمارے جو علماء کرام کا ہمارا سیگمنٹ اور تراشی کوششدہ اسلام کو اگلے سیگمنٹ کے طرف بڑھ رہے ہیں سفر کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا سلاللہ والہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم سلاللہ والہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم سلاللہ والہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم سے پہلے ہمارا جو سیگمنٹ علماء کرام کے حوالے سے تھا رہنمائی ہمارے بڑھوں نے ہمارے بزرگوں نے ہماری فرمائی اللہ کرے اللہ کرے کہ یہ پلات فارم یہ ٹرانس میشن وصیلہ بنے میری زندگی بہتر کرنے میں میں کسی اور کو ہم کیوں تنکیق کریں پہلے تو ہم اپنے بارے میں کھنے کل کا موضوع بھی آپ کا مہمان نوازی پہ تھا مہمان نوازی ہمارے ہاں باز دھروں میں جو دکھاو چھے چھے آٹھا دیشز بنانے کا جو ٹرینڈ چل پڑا ہے اس کے بجے سے بھی لوگوں نے اپنے گھروں پہ مہمان نوازی کرنا چھوڑ دیا کہ ہم اس کو افورد نہیں کر سکتے اب ہم اس کو اس کی جگہ پہ ہم یہ کہہ دیں کہ بے مرابت ہو گیا ہے یا وہ ہم سے راپت نہیں رکھتا تھوڑا سی یہ بیلنس نہیں ہے اچھا کوئی امیر آمی اپنے گھر پر ایک دش لاکھے رکھتے تو آپ کہیں کتنا کنجوس آدمی اتنا بڑا آدمی اور اس نے ایک دش پکھانا کیا کہا تو ہم مطلب بگاڑ ہمارے اندر معاشرے میں ہی خود ہی ہے تو ہم اس کو بیلنس کرنا چاہے تو سب مل کر بیلنس کر سکتے ہیں ایک بار ہوا تھا کہ جب مولا علی اپنے گھر پر تشریف لائے اور یہ سارے معاملات ظاہر ہے ہمیں بتانے کے لئے سبق دینے کے لئے تو بی بی مکل سم بنتے مولا علی علیہ السلام نے افتار کے لئے خجور بھی رکھا اور دودھ بھی رکھا اور نمک بھی رکھا تو مولا علی علیہ السلام نے حیرت سے دیکھا اور کہا کہ بیٹا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے بابا نے کبھی ایک چیز سے زیادہ چیزوں پر افتار نہیں کیا تو اگر میانا روی دیکھی جائے بہت سارے چیزے دیکھیں تو پریکٹیکل ہمارے اندر وہ چیزے آ جائیں تو کیا ہی بات ہے بات صرف پریکٹیکل کی ہے صرف باتیں کرنے کے لئے ہم سب ملکے میں اپنے آپ کو انوالف کر رہا ہوں بہت سارے جگہوں پر ہم بھی پریکٹیکل نہیں ہو باتے اللہ سے بس دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں وہ توفیق دے دے کہ ہم پریکٹیکل ہی کر سکیں بجائے اس کے کہ کسی پہ تنقید کریں کہ آپ خود کرتے ہو یا آپ خود نہیں کرتے بس دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم 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 میانا ربی میں واقعی آفیت ہے واقعی آفیت ہے بہت بہت ضروری ہے اور میں جب یہ ٹاپک ہو رہا تھا جب ہم بات کر رہے تھے آپس میں تو یہی ہوتا ہے کہ بیلنس کھالی کھانے یا اوڑنے اور اس کے معاملات میں نہیں ہے زندگی میں بیلنس ختم ہو گیا یہاں تک کہ ظاہر ہے آپ حسان بھائی فران بھائی امجد بھائی ہم سب ہم آپس میں دوسرے کے ساتھ بیلنس کے ساتھ چلتے ہیں لیکن خواہشات کم نہیں ہوتی خواہشات these things ہیں ہمیں جب نہیں ملتا تو ہم شکر کرتے ہیں گل جاتا ہے تو بات دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایسی باتوں پہ سبحان اللہ کہتے ہیں آواز بلند کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے آپ کو عبدالوہاب سے ملاتے ہیں عبدالوہب تیرہ سال کے بہتری تو کتنا کیوت ہے ماشاءاللہ سے میرے پاس آؤ واہب کم یہاں کم یہاں والیکم شلام میلا بچہ جو بھی ان کا میک کری پکڑ لے نا ان کا میک کر کے کری پکڑ لے اور یہ جو اتنے پالی پالی چہرے پر چھوٹا چھوٹا چشمہ لگا کے لکھا ہے نا جناب زیاد دین صاحب السلام علیکم زیاد بھائی کیسے آپ ٹھیک ہیں مائک ٹھیک ہے عبدالوہب کی طریق نہیں ہے اور فرحان جی جگر یعنی کی لیور کا مسلا ہے عبدالوہب کو ان کی دوائیوں کا خرچہ جو ہے پچھے سے زہار روپے ہے مہانا ایسا ہی ہے زیاد بھائی ایسا ہی ہے مہانا ایسا ہی ہے مدیوں کو ہم سب اکھٹے ہو بھی پائیں گے نہیں سب دنیا میں سفر کر رہے ہیں انٹرنیشنل ٹرابل کبھی کہیں زیارتوں پہ ہیں تو کہیں محفلوں کے لئے ہمیں کیا پتہ ہمیں ٹرانس مشن کر رہے ہوں گے اور ہمیں کیا پتہ ہماری ملاقات ہوگی یہ تو سب رب کے راز ہیں وہی جانے تو عزیہ بھائی وہاں کو کب سے ہے یہ لیور کا مسئلہ یہ پیدائش سے پیدائش سے ہے اچھا تو ابھی کتنا خرچہ جو ہے وہ بتاتے ہیں لیور ٹرانس پلانٹ کے لئے اس سے پہلے تو پاکستان میں لیور ٹرانس پلانٹ نہیں ہو رہا تھا تو میں نے انڈیا سے ساری انفرمیشن لہی بھی دید تو انڈیا میں تقریباً ساٹھ سے ستر لاکھ روپے گھائے ساٹھ سے ستر لاکھ روپے گھائے پاکستان میں ابھی شروع ہوا ہے پاکستان میں ابھی ریسنٹ لے ابھی شروع ہوا ہے آپ نے پتہ کی ہے پاکستان میں کیا کوست آئی گی ابھی زارے سے بعد میں ان کو لے جاتا ہوں ایسا ہیوٹی میں بھی ان کو دکھا رہا ہوں بلکل تو انہوں نے ابھی کوئی ہمیں وہ نہیں بتائے کیونکہ بیسک ان کو جو میڈیسن دے رہا ہوں ابھی ان کو میڈیسن پہ ہی رکھنا ہے میڈیسن پہ ہی رکھنا ہے جی اور یہ میڈیسن ان کو لائف ٹائم دینی ہوتی ہے اور تقریبا چوبیس سے پچیس ہزار روپے مہینے کی ہوتی ہے اور یہ اتنا میرے بس سے باہر ہے آپ کیا کرتے ہیں زیادہ میں جوب کر رہا ہوں آپ جوب کرتے ہیں اور تین بچے ہیں میرے ما شاہ اللہ پانچ بچے ہیں دو بچے گھر اپنے تو آپ کی تو آمدنی اجازت نہیں دی کیا ہے آپ کی آمدنی برا نامانے اندازن خالی بتا دیجئے آپ کی آمدنی مہانہ آپ کی آمدنی جو ہے مہانہ میری سترہ ہزار روپے سترہ ہزار جی اس میں کیسے گھر چلتا ہے پانچ بچوں کا ساتھ بھابی کیسے مینیج کرتے ہو اللہ کرواتا ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اس کو تکلیف فیزیکل فیزیکلی تکلیف ہوتی ہے جی بالکل پہن ہوتا ہے ہاں وہاں مائک رکھو بیبی درد ہوتا ہے آپ کو جی کہاں درد ہوتا ہے سائیڈ میں سائیڈ میں درد ہوتا ہے بہتا درد ہوتا ہے جی درد ہوتا ہے تو کیا کرتے وہاں کچھ نہیں کچھ نہیں کرتے بیٹھ جاتے ہیں ایک جگہ پہ میرا بچہ میری جان دوائیں کھانی پڑتی ہے جی اچھے لگتی ہے دوائیں دوائیں تاچھے نہیں کھانے پڑتی ہے میری جان میرا گڑڈا ٹھیکو جائے گے جانیا ٹھیکو جائیں گے بچہ ٹھیکو جائے گا میرا بچہ انشان اللہ کیوں روانا ہے کیوں روانا ہے میرا گڑڈا ٹھیکو جائے میرا بچہ میرا بچہ بچہ میرا بچہ جی روئی انی اچھا روئی انی آپ کے آپ کے اچھے لگیں کسی کو بھی اچھا انہے چھوٹا شا پارا شا بچے کی آنکھوں میں کچھو کچھ نیچھے لگیں تو کیایم کھانے پینے میں بہت تکلیف ہوتی ہوگی پر ایز وغیرہ بھی اس کا رہتا ہوگا پر ایز کو ان کو اس پیشل ڈائیٹ دے نی ہوتی ہے کھانے پیشنی پر ایز دے نی پر ایز آئی پروٹین دوش بھی اس پیشنی پر ایز پیشنی پر دیں پر ایز تین گھنے سے زیادے ان کو رکھ نہیں سکتے فاسٹ پہ کیونکہ یہ بھوک ہے جب یہ ان کا تین گھنٹے بعد کھانا عظم ہوتا ہے تو ان کا شوگر لے بھی لو ہوتنے لگ جاتا ہے تو اس وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو طبیعت خراب ہوتی ہے تو کیا کیفید ہوتی ہے اس کی تو جب ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو بس یہ اپنے ہوش میں نہیں ہوتا ہے عجیب سے ان کو شوگر لے بھی ان کا جب لو ہوتا ہے تو ان کو تو نہیں سمجھ میں آتا ہے کیا ہو رہا ہے یہ ایک ہے کہ ہم نے اندھائی کنے یہ تو آپ جانے کیا کہ مجھے درد ہوتا ہے ساکتا ہے کہ درد ہوتا ہے تکرین ڈیڑھ سال کے تب سے ہوسپیٹل جا رہا ہے چوٹی سی جان ہے جی بلکل ننی سی تو جان ہے چوٹا مساقہ ہے کیسے برداشت کرتا ہوگا درد ہم بڑوں کو اندازہ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ رکھوئے موجود ہیں نہیں ہے موجود ہیں نہیں ہے پینکلر کو کچھ دے نہیں سکتے ان کو سب ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ ان کو کوئی میڈیسن دینے سکتے ہیں جو ان کو لکھے دیمی ہے جو ہمیں بایٹ سے مانگوانی ہوتی ہیں وہ یہاں پہ اویلبل نہیں ہوتی ہیں سب وہی میڈیسن دینی ہے ان کو اور میڈیسن کھالی کتنے کی آتی ہیں تکو ان چوبیس ہزار رو پچیس ہزار رو پہ مہینے کی ان کا پھر ڈائیٹ کالا ایکسپنس ہوگا ہے اللہ بولتے ہیں کہ اچھے رو پلا اس کی کیفیت ہوگی اس کی آنچو آگئے میں پچھلے دنوں زیارتوں پہ تھا عراق نجف اشرف آغرا کربلا وہاں سے ہوتا ہے ایوب علیہ السلام کے مظاہر پر میری حاضری ہوئی وہاں پر ایک کوئن ہے جب ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے تو وہاں وہ کوئن سے